اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ماما اور منسا بھی بالکل ٹک ٹاک ہیں آج ہم جا رہے ہیں افتاری پہ میں چھوٹی سسٹر کے گھر پہ افتاری ہے تو اسی کے لیے جوہنا میں ریڈی ہو چکی ہوں بس اب جوہنا ارشد کا ویٹ ہے اور منسا کو میں نے سلا دیا تھا تو اب میں اس کو اٹھانے لگی ہوں اور پھر اس کو بھی ریڈی کرتی ہوں کیونکہ پھر ارشد آنے والے ہیں اور ہم لوگ تھوڑا پہلے ہی جائیں گے ظاہر ہے پڑا بندہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اسی ٹائم پر جائے افتاری کے لیے تھوڑا پہلے جائیں گے تھوڑا مل جول کے بیٹھیں گے باتیں کریں گے اور یہاں پر میں نے منسا کو بھی ریڈی کر دیا ہے منسا ابھی بھی تھوڑی تھوڑی نین میں ہی بیٹھ ہوئی ہے کیونکہ بچے کو فوراں سے اٹھاؤ اور کپڑے وغیرہ چینج کرانے لگ جاؤنا تو پھر بچے ذرا تھوڑا سا موڈ خراب کر لیتے ہیں لیکن شکر ہے ابھی تک تو منسا کا موڈ ٹھیک ہے لیکن منسا بیٹھ ہی نین میں ہی ہے اور یہاں پر جی ہم آ چکے ہیں عبداللہ کے گھر پہ اور ماشاء اللہ سے جوہنا سارا احتمام بھی ہو چکا ہے جیسا کہ میری سسٹر ہمیشہ سے کرتی ہیں سارے کام فٹا فٹ سے کر لیے ہیں اور جوہنا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے انہوں نے جوہنا ارینجمنٹس بھی کی ہیں ابھی بس سب کا ویٹ ہو رہا ہے سب ون بائی ون آ رہے ہیں اور افتاری کا ٹائم بھی بس قریب ہی ہے پڑا پھر اس کے بعد ہم لوگ روزہ افتار کریں گے اور یہاں پہ راجو ٹھہر کے دیکھ رہا ہے کہ میں کون سی شرارت کروں بچوں سے جنب برطن بچانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہاں پہ نابہ بھی آ چکی ہے اور ساتھ میں ہدایقہ بھی آ گئی ہے کیونکہ سب کو ہیلو بول رہی ہیں پہلے ایک گلاہ سب دولہ نے توڑا ہے ابھی نہیں کرو مینسا ممو بیٹ جائیں سے لے لیں جوز جب بھی افتاری ہوتی ہے اور جب بھی رمضان شیف آتا ہے تو ممو کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے ممو جوہنا لازمی طور پر فاتحہ دیتی ہے اپنی امی کے لیے اپنے ابو کے لیے دادہ دادی کے لیے اور جو میرے چاچو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان کے لیے بھی ہم نے تو اپنی امی سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ جو چیز بھی ہم یہاں سے درود فاتحہ دے کر بھیجتے ہیں وہ ہمارے اگلوں کو لازمی طور پر پہ پہنچتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نیک اولاد کا ہونا ایک صدقہ جاریہ ہے اور میں نے جب سے بھی ہوش سنبھالا ہے میری جو نانو ہیں ان کی ڈیت بہت جلدی ہو گئی تھی تو میری امی ہمیشہ ان کے لیے فاتحہ وغیرہ بھیجتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان تک وہ چیزیں پہنچتی بھی ہیں بس سب لوگ جو ہے نا آوازان کا ہی ویٹ کر رہے تھے لیکن جو بچے ہیں ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ٹی وی اس لیے ہم نے ان کو ٹی وی چلا دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ منسا اور عبداللہ کی اتنے شوق سے جنر ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جی سب سے جو سپیشل چیز تھی نا آج کی افطاری کی وہ تھی رشن سیلڈ کی جو کہ میری سسٹر نے بنایا تھا اور بہت ہی ٹیسری تھا کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار تھا جیسا کہ آپ لوگوں کو شکل سے بھی لگ رہا ہوگا اور یہاں پر عبدالعاد اور پریسہ بھی آ چکے ہیں جو کہ سب کو ہیلو بول رہے ہیں تو بس اب ہمارے افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے اب ہم سب بیٹھ کر دعا کریں گے اور جو ہے نا اپنے جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنے چاہیے اور اپنی بھی آخرت کے لیے مقفرت کے لیے ساری دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے ہیلو کیسی ہو پریشہ چھیکو ہم نے جی افطاری کر لی ہے اور اب بچوں کی شرارتیں ہو چکی ہیں سٹارٹ بچے ٹرائز وغیرہ نکال لیتے ہیں اور بس سیدھر ادھر گند بکھیرنا سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اور بس اس کے بعد جو ہے نا ہم نے بریانی کھائی بریانی بنائی تھی میری سسٹر نے جو کہ بہت ہی مزیدار بنی تھی تو یہاں پر جی ہمارا کھانا بھی لگ چکا ہے اور ویسے افطاری کے بعد اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی ہے لیکن جب بریانی ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا سبر بھی نہیں ہوتا ہے بریانی تو کھائی جاتی ہے چاہے بھوک ہو یا نہ ہو بریانی کا تعلق بھوک سے بلکل نہیں ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں نا یا آپ لوگوں کو جو ہے نا بھوک ہو تب ہی بریانی کھاتے ہیں اور جی بس ہمارا ویلوگ بھی آج کا یہی تک تھا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں ویڈیوز کو بناتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے اس محنت میں کونٹریبیوٹ کر دیا کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ